اقبط للمتقین السلام والسلام على رسول کریم کریمنا و شفینا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و ملجانا و محوانات ماہی الظنوب والخطام منبعی الجود والعتاد سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد اما بعد فاعذو بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبیونی يحببكم اللہ صدق اللہ مولانا الہزین درود پاک بہواز بلند محبت اور پیار سے سرکار کی بارگاہ میں نظران ناقیدت پیش کریں بھئی 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 دوسری دفعہ میری حاضری ہے تقریر دے دوران تمہیں قدیمی کہا کسی نبی اکو اسبان اللہ اسبان اللہ رکھو ہوتے تو اڈی موجدی گالے دل کرے سبان اللہ کہنا دل نہ کرے نہ کہنا اور جتنی دیر بیٹھنا ہے محبت نہ بیٹھنا ہے میں چاہنا کہ میں محبت نہ سناوا تے تُسا محبت نہ سنو حضورتی ذات تے پیار نال تے محبت نال نظرانہ عقیدت پیش کرو پھر میں سرکارتا ذکر شروع کروں محبت نال محبت نال محبت نال محبت نال نال محبت نال سکون دی ہر بندے نو ضرورت ہے میں نو بھی ہے تو انو بھی ہے کچھ لوگ بزرگاں کل جان دن پیراں کل جان دن کہ بابا جی دعا کرو سکون کونے سکون ہوئے کچھ لوگ سکون دیاں گوڑیاں کھان دن کئی سکون دے ٹیکے لوان دن مطلب ہی کوئی ہے کہ سکون ہوئے جس مریض انو جتو شفاہ ملے جس حکیم کھولو یا ڈاکٹر کھولو وہ دوسرے انو بھی دست ہے اور جا آیا رکری فلان انو ہاتھ تا بھی کھا ہے بڑا چنگا ڈاکٹر رہی میں انو اندھے کھولو فیدہ ہوئے وہ دوسرے انو بھی دست ہے جتو کسے انو فیض ملے شفاہ ملے سکون دی میں انو بھی ضرورت ہے لیکن میں تو انو دستنا چاہنا کہ میں انو سکون کی میں آنڈا ہے تو انو میں دست دے نا جتو انو بھی سکون ہوئے آوے تے پھر میرے نار راڑ چلے آئے جتو انو بھئیوں میں نا آوے تے کتی چاہ کالو بھجی تُو لبنے پھار لبے ٹیکے نا لبنے دے پھر گولی نا لبنے آپا کیا ہے میں روڑے نو پہ پھریے میں دست دا کے میں نو سکون کی میں آنڈا ہے ملدائن سکون دل نو سونے دیسا نہ کر کے حضور دے ذکر چھ سکون حضور دے ذکر چھ سکون اللہ دے ذکر چھ سکون ان کو کرے تے با میں نا کرے سکون اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر ملے دائن سکون دل نو سونے دیسا نہ کر کے زندگی دام اخیر و وین مرد حدیج خدا کر کے نا عملی میرے چنگے نے نا کوئی ہونر رکھنا میرے عمل بھی چنگے نہیں ہے میرے کوڑ کوئی ہونر بھی نہیں ہے اور گل کی میں بڑی ہے شہران دے نا عملی میرے چنگے میں نا کوئی ہونر رکھنا بس خیران بس خیران بس خیران خدا پون دے سونے دگ دا کر کے بس خیران خدا پون دے سونے دگ دا کر کے مل دائن سکون دل نو سونے دیسا نہ کر کے دن دن ہشاری دن جاتی کھلی نے آمال سجن تیرے کیا مطل دیں ہاں کیا مطل دیں جدو عملہ دی کتاب نے کھلنا ہے نا جیڑا کچھ کیتا ہے سامنے آ جانا ہے پائی پائی دائی صاحب ہو جانا ہے جب بیٹا ماں کو ایک نیکی منگ سیتے ماں بھی جواب دے سی امی ایک نیکی دے دے میں آ تو میں جنتی بننا ماں کوئے گی بیٹا نہیں ملے گی نیکی بیٹا ایک کھیڑے نازہ نڑ پاڑا تکی میں منتا من من کے رب کڑو اولاد لئی تے اوہی پتر ہے نا کہ جیڑا بچپن چھ رات نو رووے تے ماں ساری رات چوک کے سردیاں دی لمبی رات کیوں نہ ہووے ماں ساری رات گھرد سین چکر لانکی رہے ہیں حجو یہ پتر آنڈا میں ایک نیکی دے دے میں جنتی بن جاسا ماں نے کہنا ہے بیٹا ایک نیکی منگی دے کیوں ماں نے کہنا ہے پتر ہے تیرے اعمال تل گئے تینوں پتہ چل گیا ہے کہ تیری ہیک نیکی گھٹ گئی ہے تینوں میں کی میں نیکی دے دے وہاں حالی میرے اعمال تل نے ہن پتہ نہیں میریاں کتنیاں گھٹ دیاں اتنا سخت دن جدو ماں مخترن جواب دے سی بھائی بھائی تو دور ہو سی اس ویڑے بھی جو کام آنے ہیں کس شہنشاہ نے کام آنے ہیں سن شہر کی یاد ہے دینہ شریدین جاتی کھلینین آمال سجن تیرے سونے نے مدنینے بچا لینے رحمت دی نگاہ کر کے مل دائیں سکو دل نو سونے دی سنا کر کے اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا جو وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں عبادت ہے اللہ تعالیٰ واسطے سجدہ ہے اللہ تعالیٰ واسطے جو سب دا خالق سب دا مالک اور سب دا رازق ہے انگنت درود اور سلام سونے مدنی کریم دی ذات تھے کہ جنہ دے صدقی اللہ نے ساری کہناتوں بنایا ہے اے جو کچھ بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پر ساڑا ایمان نے کملی والے دے صدقے بنایا ہے حمد و سلاة تبات میرے نہیدی واجب الہترام میرے بزرگ ہو اور میرے ہم عمر میرے بھائی ہو اجدی محفل اے بستی والے نے اکتی چاک والے نے مل کے تسان احتمام کیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح جس کسی نے بھی حصہ ملایا ہے راب سونا قبول و منظور فرمائے اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں نو میں اتنا سفر کر کے مسجد چاہ کے میں نو اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کرنا نصیب ہو رہی ہے تو آٹی خوش نصیبی ہے کہ تسی اپنے گھار چھوڑ کے راب دے گھارے چھ آئے نہیں کہ سونے نبی دا ذکر سننا نصیب ہو رہی ہے اے وقت بڑا قیمتی ہے وقت قیمتی ہندہ ہی او ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر اچھ جیڑا ٹائم گزرے حاجی محمد اسلام صاحب وہ ن Tetی وساعت نال میری حاضری ہو گئی اللہ تعالی صنیب سناتے عمل دی توفیق اتا فرمایا قرآن مجید فرکان حمید جندروں میں چند الفاظ مبارکہ تلاوت کی تن قرآن پاک مختلف انداز ساڑھے نبیدہ ذکر کر دے میں کیا ہے قرآن نبی پاک دے بارے جے تیرے کو کوئی گال پوچھئے کہ تو سنو دس سے کوئی سوال کریے حضور دے بارے تیرے کو رو اے قرآن تو جواب دے سے آواز آئی اے بندہِ خدا تو حضور دے بارے جیڑی گال پچھنا چاہنا ہے تو پچھیا تے میں دسیانا قرآن آنڈا ہے تو پوچھتا سئی میں دس نہا میں کیا قرآن پھر میں سوال لے کرا آواز آئی کر سوال کچھ کی پچھنا ہے آہ میرے بھائی ذرا توجہ کرنا میں ارض کیتی ہے قرآن لے میں سوال کر لگا اے قرآن ذرا میں نو سناتے سی میرے نبی دا چہرہ کیسا ہے حضور دا چہرہ دا ذکر کرنا ہے قرآن بولے آواز دوحان اللہ رب العزت نے برمایا آواز آواز آئی کر سوال سوالیا تیرے چہرہ دی کس میں میں کیا قرآن میرے نبی دیاں ذلفان دا ذکر بھی کرنا ہے قرآن پھر بولیا والدوحان واللیلی دا سجا اللہ نے برمایا میرے محبوب تیرے ذلفان دی بھی کس میں جب قرآن اور پچھا قرآن آنڈا تین واقع ہے تو پوچھتا سئی جیڑی گال پوچھنا چاہنا ہے پوچھتا سئی میں کہا قرآن میرے نبی دے سینے دا ذکر کرنا ہے تیرے اندر میرے نبی دے سینے دا ذکر قرآن بولیا جے کالا کمبل پچھے ذرا میں نو دستے سینے میرے نبی نے ذلفان دے تیل بھی لائے قرآن بولیا وَتْتِينِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ سینِينَ وَهَذَلْ بَلَدِ الْأَمِينَ مہا کمال ہوگی اینجل لگتا ہے جی میں پورا قرآن یا حمدِ خدا ہے یا پھر نا تے مصطفیٰ ہے مہا کمال ہوگی میرے نبی نے سیر بھی کیتی ہے سوڑے نبی نے سیر بھی کیتی ہے قرآن آن دے ایسی کیتی ہے کہ اینجل دی کسے نبی بھی نہیں کیتی میں کہا قرآن فر دست سیر قرآن کہا پاڑ بے ایک پندرمہ سپارا شروع ہو رہی ہے سبحان اللہ دیر اسراب عبد ہیر کمالی والے دی سیر دا بھی ذکر کیتی ہے میں کہا قرآن ایوی تے دست میرا نبی کس شہر میں جایا ہے کس شہر میں جنبی باگ دی جلوہ کری قرآن آن دے ایتی ماں سپارا پڑتے میں خلے میں کہا سناتے سیر قرآن بولے اللہ اکسیم بہاز البلد وعلتہ ہی لمبہاز البلد اللہ نے برمایا مابوب میں نو مکہ دی قسمیں یا اللہ مکہ دی قسم کیوں اٹھائی فرمایا سونے آئے ہوتھے تو جو رہنے آئے ہوتھے تو جو رہنے آئے ہوتھے تو جو رہنے آئے ہوتھے تا مکہ دی قسم اٹھائی میں کہا قرآن میرے نبی دے زمانے دا ذکر سونے ہوتھے سونے ہوتھے تیرے زمانے دی قسم فرمایا جس فجر سونے ہوتھے اور میرے نبی دے زمانے دیوی قسم راب چکدہ ہے تے نبی پاک جس ویلے آئے اس فجر دیوی راب قسم بیا چکدہ ہے میں کیا تو قرآن اللہ تعالی نے اپنے محبوب کس طرح اندھے تاج اتا فرمائے مکشان والے قرآن آندھے پھر سن لے و مات ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین سارے جہانہ لئی میں کیا قرآن میرے نبی دیاں شان نبیاں سنانے اللہ نے تاج اتا فرمائے عزتہ والے شانہ والے میں کیا قرآن حضور آئے نے تے بہارہ گئی قرآن نے اعلان کی تا ایسی بہارہ ہی ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والے آنو حکم فرمائے لکات من اللہ والا المؤمنین ایسی بہا سفی ایم رسول ایمان والے آنو حکم کہ تو آنو اپنا محبوب رسول ایمان والے آنو حکم 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 میں روزی مسلمانہ نو بھی دین میں ہندوان تسکہ نو بھی روزی میرا لاب بیا دین ربانہ میں پیار اونا نل کرنا جیڑے میرے محبوب نل کر دیں میں اونا نل محبت کرنا جیڑے میرے محبوب نل محبت کر دیں پکے تے سچے غلام بنو حضور جیتے جھولے آمن کفان آمن ڈامان ڈولنا ہو بھی تو ایمان بڑا پتہ ہے بیری نو کتنے بیر لگ دیں بے شمار بگ دیں تو بیر لاکھ گئے بیری نو تھوڑا یہ جھولا آیا نا آن دی آئی ہنیر آیا کئی ڈیگ پڑ کئی بیر ڈیگ پڑ جیڑے پیڑے ہی ڈیگ پڑ پیڑے دھولے چی لگے جاو اونا دا مول پہندا کیوں وہ کچھی ہون دن نا ایمیں گا لے نا ڈیگ پہن پکن کو پیڑا کئی ڈیگ پہن دن اونا دا مول پہندا اونا نو کوئی کھاندا مفت بھی کوئی نہیں کھاندا مول پہندا تا ایک پاسے رہ گیا نا اوہ کچھے بیر ایمیں بھی دن یہ باڑ کوئی بولتے کھا لوے تے پیو آندا ہے تی نو کیڑا ڈاکٹر نو فیس دے سی کھانسی ہو جا سی اور بچیاں نو بھی کوئی کھان دیندا کیڑے بیر کچھے تے کچھے آندا مول پہندا مول پہندا ہے بھی پکے آندا تے پکے پکدے کی مہین پکدے ہن جیڑے بیری دے نار لگے رین جولے آون گڑا لے پوے بارش لے پوے ہنیری نار کدے بیری ایت کدے ایت پر رہ بیری دے نار کوئی یو پاک جاندیں تے اللہ دی کسن مول مول اللہ کرے تا انہو میری گال دی سمجھ آندا جاوے اے مول پکیا آندا پہندا ہے اچھا تے پھر انجوی ہوندہ ہے نا جے بندہ کوئی گزرے نا بیری دے کوڑوں تے ہاتھ نہ پڑے تے بیر کھڑے ہوں مول پکے دیل کار کو دیل دو بیر کھا لما تے جے ہاتھ نہ پڑے تے مول بیر کی میں لاندن ہاں وٹا مارا سوٹی ماری دو تیرے لیگ پہچو گل ہے مور دیم چاہتے ماری یہ میں گال بھی ہے جے کوئی بیری آئی نینی ہاتھ پہ گیا موڑ جو جھونے مارے جوڑی بھی بار لے کھانڈا کھانڈا آگا ہی توڑا دیا مسلمانہ پتہ لگا ملک چیانڈا نہیں پیندا ملک چیانڈا پیندے آج جے دے پاک جال ڈینین او ننو بٹے بھی خانے پیل دینین تے سوٹیا بھی خانیا پیندیانے کچیا نو کوئی مار دا نہیں کیوں کے اندہ مول کوئی نہیں تے جے دے پاک جال ڈینین او ننو پتھر بھی خانے پیندینے او ننو سوٹیا بھی خانیا پیندیانے دوسرے لفظہ میں چکمہ ہونا نجھے لامیچ بھی جانا پہندا پر اللہ دی قسم ملویوں نہ دائی پہندا ملوی لکھا بیر بیرین و لگ دین تکہی جھاڑ جاڑ دینے کچین جیڑ پکین رین محمد تے اوکھان دینے ملوی کملی والدہ دامل پکڑ آئی کتی تاک والے ہو کامیابو انسانے جس بندے نے دنیا تھے میرے نبی دا دامل پکڑ لیا ہے پھر میاں صاحب بولے میاں صاحب برما میاں صاحب برما کملی والدہ دروازہ نہ چھوڑی حضور دا تامل نہ چھٹی نا چھٹ نا چھٹ یار دبو آر نئی تے ہو جاوے گا روگیر جیڑی پکریر آئیڑوں بچھیڑی تے او بگیار آجو کی جیڑی بکری آئیڑی چو بکری ہو جاوے نا ہی کلی ٹور پوے انہو بگیار کھا جاتا انہو بگیار کھا جاتا انہو شیر کھا جاتا انہو کتے کھا جاتا جیڑی اے یڑی چو بکری ہو جی مالک کھا جو دور ہو گئی جی بگیار آڈیاں تے باچ گئی تے کتیاں تے باچ گئی جی شیران تے باچ گئی تے انہو آ پاں کھا جاتا جی وہ دور بچیں آپا نہیں بچنا جی بگیار آڈیاں کھا دی یا کسی شیر کھا دی تو کوئی نہ کوئی نشانی چھاڑ جاسی سیر رہ جاسی کوئی ہڈی گوڑا رہ جاسی کوئی چمبری رہ جاسی یہ جیڑی آپاں کھا دی چاہ سے جہاں کھرا ہی لگ جا گئے تھا آپاں کھرا بھی نہیں لگتے میں حسن واسطے نہیں میں آدھی موجنہ کرنے ہوں لیکن گال جو حق ساتھ دیئے نا وہ کرنا میرا حق بنا گیا میں بخاری سیدہ میری رگا وچھ لیوں دا کونے جنہیں کربلا وچھ نہیں چھیاں مہینے دا بچہ اپنے اتھا وچھ عزیبہ کرا لیا پر حق تو ہے کہ قدم پیشا نہیں کی ساڑھے کڑ تا سودا حضور دی محبت آڑا لگ لگ حضور دے پیار آڑا جیڑا کو جو دکانے چوبے وہی ہوئی ملنا ہے نا کیوں وہی جو دکان دے ویچو سی انہیں ہوئی دینا ہے اے کدھی انج ہوئے کہ تسی صبح چلے جاؤ دو دلے سینٹر پہ وہ نو جاتے آکھو بے میں نو پانچ کلو تماکو دے 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 سی وہ سو کمڑے بن گیا تماکو لینہ ہی تا تماکو وڑی دکان تے جا میرے کوڑو لینہ ہی تا دو دمیل سی خالص بارے تا شاید یہ پانی آڑا موسلمانوں ذرا توجہ کرنا اے دنیا آرزی زندگی ہے دنیا دی کوئی نعمت تیرے نال نہیں جانی کبر وچ جانا ہے تیرے نال تیرے عملانے جانے ہے اللہ دیکھ سمجھے دنیا دے تیرے عمل سونے ہوئے تیری قبر سونے ہوئے گی تیری آخرت بھی سونے ہو سی حضورتہ داما سرکار تو بغیر گال لے گال لے نہیں بننی کیونکہ قرآن علال کر دائن لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ نبی پاک زندگی بہترین دسابلی نمون نائن لوگا پتھر ہمارے نے میرے نبی نے دعا دیتی ہے لوگ اوٹھ دی اونجری سوٹ دل دینے پر میرا نبی دعا دیل دین تیفتی بستی والے پتھر مارن میرا نبی دعا دے دین سرکار دے رستے دے کنڈے بیچھا دیتے جانن پر میرا نبی دعا دے دین کہ پتھر مارن والے آیاران جے قدیمے والے پھیران پاوین تیفتی باو پکڑن سینے نل لامان تیفتی باو پکڑن سینے نل لامان تیفتی باو پکڑن میرے یار دا میں رابط وڑن پیار کر سا یہ تسی میرے محبوب پیار کر سا پھر میرے نبی دا چلنا سرکار دا پیٹھنا حضور دی زندگی بہترین نمونہ سب لے سونا سرکار دی زندگی کس طرح نل لامونہ ہے اور کینگ کر کے لوگا نے میرے نبی دا دا میں پکڑا توجہ ہے بھئی تھاکتا نہیں گئے ہوگا تھاک گئے نہیں بات چکر نہیں نماز پڑ سو نماز پڑ سو کیسے اللہ کئی نہیں بولے میں بھی دیکھی جانا نہیں صحیح گالے اللہ سب لے نمازی بھنا اللہ پانچ وقت دا نمازی بھنا نماز کسے نماغ نہیں نماز مومن دی مرائی نماز دین دا ستون نماز میرے نبی دی اکھا دی کھنڈا سون جیسے نبی دا کلمہ پڑھنے جی دنال محبت دا اللہ نے حکم کیتا ہے کہ میرے محبوب نماز محبت کرو اور اتنی محبت کہ ماں باپ اولاد اپنی جان تو بھی بڑھ کے جاب تک بندہ حضور نماز محبت نہ کرے گا کدھی کامل ایمان والا نہیں محبت دا اور ایمان 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 پیسے انال نہیں ملتا ایمان پیسے انال ہے یہ میں کوئی حساب ہو گیا نا کہ شاید جڑے وڈیرے بندے مالدار پیسے آڑے وہاں کھنا چلو گے پیچھے جی میں آدھا آدھا رڑ کے آئیے بس مرن لگ گیا موڑ کوئی کوئی گڑی آلوان دیچہ 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 کوئی دو لاکھ دا ایمان لے لکھا ایمان دا تلک دولت نال نہیں اے ضروری نہیں ہے یہ بندے کوئی ملک دی حکمرانی ہووے تھے او ایمان والا ہے نہیں اے انڈیا ہے اے انڈیا ہے ایتھ یہ حکومت کن دی ہے انڈیا بھیجی تو انہوں پتہ ہے کی نام ہوندہ موڑی کے موڑی کے موڑی 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 جیئے یہ او حکمرانی تو پتہ ہے آپ نے پاکستان نالو وڈا ملک ہے آپ نے تک کتے سو بے چار چھتی اچھتی سو بے ہون میں نظر آدھ سی پورے ہندستان تو کمرانی پیا کردائے جداد بھی ہے دولت بھی ہے پیسے بھی نہیں بادشائی بھی ہے پر میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا آج دنیا دی ہر چیز ہو دے کولے پر ایمان کوئی نہیں ضروری نہیں ہے کہ ملک دا حکمران ہوئے تو ایمان بھی ہوئے نہیں کئی پیسے والے بیکھے پر ایمان کوئی نہیں دولت ہے دنیا دی پر ایمان دی دولت کوئی نہیں ایسے بندے میں بیکھے کہ جنہ کوڑے ایک مرلا زمین دا کوئی نہیں جتھے اپنا مکان بنا لے جھو پڑی کا دیا ایتھے لالے زمین والا آیا ایسے بندے میں بیکھے نہیں ایک مرلا زمین دا نہیں کہ مرلا کان بڑا لے تے چلے میں چھیک ٹیم آگ بل دی ہے دوسرے ٹیم نہیں بل دی صبح دی میل جان دی ہے تے شامی بکھا سان جان دے ایسے بندے میں بیکھے نہیں بزار دنیا دی دولت نہیں ہے کپڑے پھڑے پرانے نے بچیاں دیا جتیاں ٹوٹیاں ہوئیاں نے اتنے پیسے نہیں کہ میں آدھے بچے نو جتی لے تھے دے دے وان ای نو کپڑیاں دا جوڑا لے کے دے دے وان آپ بچہ سمو تے روٹی مل گئی شام نو بکھا ستے ہیں ایسے بندے میں ایسے دنیا تے رہن دے دی پر میں کسم کھا کے کہنا بزار دولت نہیں ہے پر ایمان دی دولت نال مالا مال پھر دینے بکھے ننگے رہتے بھی آ دینے مولا جی میں تو راضی اسی بھی ہوں میں ہی راضی زندگی دکھاناڑ بھری ہوئی جی مڑوی بیٹھے آن دین مولا مولا میں نو دکھ دے میں میں تامی راضیاں جی میں نو سکھ دے میں میں تامی راضیاں ہر حال چسدہ شکر کر دے اور تو بھی ہر حال چسدہ شکر کر دو کھاون کے تامی اس رابنو یاد کر خدا شکر کر مولا جی میں تو راضی میں بھی ہوں میں ہی راضی کہ پھر میرا راب اتنا کری نہیں مڑھے ایک دن ایسا بھی آ جاندہ تیرے دکھاناڑ سکھا میں تبدیل کر دے دکھاناڑ سکھا میں تبدیل کر دے سدا دے نہیں کو جانی رہن دے ویکھ میرے نبی دی زندگی سرکار دا طریقہ تی فرقی میں بندیاں تی راب دیا میرے بانیوں کی دین المحبت دا کہہ رہی ہے توجہ کرتے سنیوں نے اگلی گا سرکار دا ایک دن گزر ہویا حضور مدینہ شریف کی بار مکلے مدینہ شریف کو اللہ مدینہ دی زیارت تنصیف آمین تھوڑے جے بندیاں کیے میں سمجھا ہوں شاید ہوا دا حلی ارادہ نہیں ہویا بھئی وہ دے جانے پیچھے دکان باندھ کرنے کوئی کارو بار سہے لین دے رہے ہیں ادھے میں آخر موڑویں پہ پندرہ بھی دیں اکی دیں یا اٹھا بھی دیں اللہ مدینہ دی زیارت نصیف ہونڈ بابا سارے تیار ہو گیا ہم تے اینج لگ دے جویں جہاز ہی کتی چوئی بری جانے اللہ مدینہ دے جانے جار سابنوں بیت اللہ دی زیارت نصیف فرماتے اکھا رجدیاں ہی نہیں ہیں دل رجدہ ہی ہے میں پچھلی پندرہ طریقوں اے پندرہ طریقوں میں مدینہ شریف تو واپس آیا تھا اٹھارویں دفعہ میری یہ حاضری ہی جدو آ جانے دل موڑ ہی کر دے دل کر دے کیونکہ دل نبی دن دل نبی دن نظارے کولو رجدہ ہی نہیں سوڑا اے ہو جایا جا کے بھی چولہ بھی دائی نہیں دل نبی حضور مدینہ شریف تھوڑا جہاں سفر کیتا نا ایک کافلہ ہے انہاں نے آدھے خیمیں لائے ہیں مسافر ہیں انہاں آدھے جانوار چھڑیں وہ چردے پھر دیں اٹھو نا دھے ٹورے پھر دیں چردے پھر دیں اچانکہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں تو میرے نبی دی نظر کرم اٹھی سرکار نے دیکھیا تی انہاں دے اٹھاں دے بچنا ایک اٹھو پھر دا دن دا رانگ سرخ سرخ رانگ دا اٹھو تی میرے نبی نے دیکھیا تی حضور نو پسند آیا او اٹ حضور نو پسند آیا اٹھو حضور نو پسند آیا میں اس اٹھو دی قسمت دی قربان جڑا مصطفیہ نو پسند آیا سرکار نے کافلے والے نو پچھیا اے اٹھو تو آڈے ہیں او نا کیا جی اے ساتھ ہیں فرمایا تی اے جیڑا سرک رانگ دا اٹھو پھر دا اے تساں بیچنا ہے اے بیچنا جی کافلے والے ایک کھین لگے جی بیچ لینے تو اسی لینے دگل کرو انہوں پتہ نہیں ہے کہ آنوارا کون ہے کیونکہ یہ تو مسافرہ ہے ہاں بھی چلو قیمت تیہ کرو قیمت تیہ ہو گئی سودہ مک گیا انہوں پیسے دینے ان پر اٹھے لینے جدو قیمت تیہ ہو گئی تو سرکار نے فرمایا کہ میں نکلا ہاں اے میں سیر لی با اٹھ خریدن دے را دے نا نہیں میں آیا تے ویک کیا تے اٹھ میں نو پسند آیا ہن تسی انج کرو اٹھ میں نو دے دو تے پیسے میں گھر جا کے توڑے والے بھیج دینا ادھارا جدو سرکار نے اتنی گال کی تھی نا کہ اٹھ میں نو دے دو تے پیسے میں گھر جا کے توڑے والے بھیج دے کہا بھولے آنے چوئے کو بولو نہیں کہتا لے جاؤ جی ایکیڑی گال میں پیسے آئی جانے لے جاؤ لے جاؤ ہون سرکار نے اٹھ لے لیا حضور واپس آگئے جدو مدینہ شریف حضور پہنچ آئے او جڑے کافلے آیا ہے حضور جا رہے ہیں اوہ انہوں نے ہی سکتا جی اتاری ہو گیا تے بھیک ہی جاندن چپ کرتے سرکار مدینہ شریف آگئے ہکی آری ہکی جانا بولا اور نہ کافلے آنے چا انہیں کی طرح کیوں ہے اے آپاں اوٹ ادھارا دیتا ہے ہون کے حال آیا اے آپاں اوٹ ادھارا دیتا ہے وہ آنکھا تو ادھارا دیتا ہے انہوں نے آنکھا پیسے ڈال دے سکتے انہوں نے آنکھا لے موڑ آپاں اوٹ دے بیٹھے ہیں پیسے انہوں نے پتہ نہیں ہو گھلے کے نہ گھلے انہوں نے آکھا دویا آکھا لے گئے انہوں نے آکھا لے گئے انہوں نے آکھا اگلی گال ہو رہے کی میں کہنے لگا یار میں نو پریشانیے سے گال دی بڑھ گئی جنہوں آپاں اوٹ دیتا ہے تے ادھارا دیتا ہے اور آپاں پوچھیا نہیں کونے تیرا نہ کیے دیکھتے رہنے اور بندے ادھاری کو شایئے دیندے تے لے کھپاڑے اور زامن دے ہم یہاں یہ میں گال نہیں کوئی انسوہ بندہ ہوگے تے بندے ہمیں شایئے ادھاری دیندے ہونتا ماشا اللہ سوہنو بھی نہیں دیندے یہ میں نہیں کیوں مامانسی جنہوں جان دو ہونتا ہوتھا رہی وہنہوں نے پتا ہے بھئی یہ کری لیا گیا تے موڑ کھا ہے آئے حالت آپنی ہوئی پھئی ہے پھر دا ترقی کرتا ہے سوڑا اس نے گیا یارہ پانچی نوٹ دیتا ہے ہوندے تو کچھ یاوی نہیں کون ہے تیرا نام کی ایت کتھے دل ہے بہ ساپا نو پیسے نہیں وہ ٹاپا دے پتہ ہی کونی ہو کیڑے ملے جو دا گھار ہے کنو کچھ سا ہے انہیں ایک بھولا انہیں کہا یار یارہ پانچی چار بندے کھڑے مہین جو اندینا سعودہ کردار میں تے مہینو گیڑ نہیں آیا ایس گال پچھن تو نے ایک نوٹ کہا تے تو پوچھ لے میاں میاں وٹ لئی جانا ہے دس ہی جا تیرا نا کی یہ تے کس تیرا نا ہے تو بول پا میاں ہون دا جواب سنو اس نے کہا کل میرے بولن دی کرنے میں کی میں بولتا آن والا جتوں آیا ہے اون دیا زلفا ایڈیا سونیا سل کہ جتنی دیر کھڑا رہی ہے میں اون دیا زلفا ہی تک داریا میں انہوں تا کوئی خیال آیا ہی نہیں میں کی پچھا انہیں دوسرے نوا کہا بھئی چالی آرے یہ زلفا تک داریا تے تو پوچھ لے میاں کیا میاں کی نا ہے تیرا کتھے رہنے انہیں آگے آگا گال میرے پچھن دی کرنے آن والا جتوں آیا ہے اون دیا اکھیا ایڈیا سونیا سل کہ جتنی دیر کھڑا رہی ہے میں اندھیاں اکھیاں ہی تک داریاں میرے ایک اور کوئی حمد نہیں آئی کہ میں گال کراں اندھیاں تھی اکھاں ہی ایڈیاں سوڑی ہیں کہ جتنی دیر کھڑا رہی ہیں میں اکھا ہی تک داریاں انہیں تیسرے نواقہ اے جلفاں تک داریاں اے اکھاں تک داریاں او چل تو پوچھنے میں اے خیال تو کر لگے انہیں آیاں کیا چھاڑی یار جن میرے بولن دی کرنا ہے تے آن والے دا چیرہ اے دا سوڑا سید کہ جتنی دیر کھڑا رہی ہیں میں اکھا ہی تک داریاں میں اکھا ہی تک داریاں میں انہوں کوئی خیال کیا انہوں نے کہا موڑا آپ انہیں آڑا ہوا تک دیو ہے اے انہوں پیسے گھلے کے نا گھلے کے اے ان گھلہ پہ کرن آپسے چھے اچانک جیڑا اس کابلے دا سردار آنا انہوں نے بیوی بیٹھی ہے ہی خیمے بیٹھے انہوں نے کنی آواز گئی نا انہوں نے گھلہ دی بیئے ساڑھے ساتھی گھلہ کر دے پین اٹھے دے بیٹھن تے ہونے ہیں دے گھلہ انہیں خیمے بیٹھو آواز دیتی عورت بولی خیمے بیٹھو کہنے لگیوں ساتھے کابلے والے آواز میری گل غور نال سنلا اوٹھ توسی آدھی مرضی نال دیتا پر جنوں توساں اوٹھ دیتا انہوں نے بارے کوئی بے عدبی والے الفاظ نہ بولنا عورت نے کہا جنوں توساں اوٹھ دیتے انہوں نے شانے دن کوئی بے عدبی والے الفاظ نہ بولنا چھوپ کر جاؤ انتظار کر لو یہ پیسے کھل دے میں ٹھیک ہے اگر پیسے نہ بیٹھے ہونی جگہتے اوٹھ دی قیمت میں دے دیا گی اوٹھ دی قیمت میں دے ساں پر کوئی گال نہ کرے وہ کافلے والے نے کہا بی بی اچھا اندھی جگہتے تو پیسے بھرنی ہے تو تینوں پتہ ہے پھر وہ کون آجڑا اوٹھ لے گی بھئی تو جان نہیں ہے تو اندھی جگہتے پیسے دینے وہ کون سی عورت بولی کہن لگی میں بھی نہیں جان دی کون میں نو ہی نہیں پتہ کون پھر وہ کون دی جگہتے تو پیسے کیوں دے نہیں اوٹھ دی کیمت کیوں دے نہیں کہن لگی وجہے میں قیمت دی سلائی دین لگیاں میں اوٹھ دی قیمت دی سلائی دین لگیاں میں جان دی نہیں آن والا کون پر جدوں نے توڑے نال گلہ کی دیاں میں خیمے ویچ بیٹھیاں اندھی مولن دی آواز میرے کھلنا ویچ آئی ہے کہ میرے دل مجبور کیتا کہ میں بیکھاں تے سی یہ مٹھیاں بولیاں والا کون آئے اندھی آواز ایڈی سونی آئی کہ میرے دل مجبور کیتا کہ میں بیکھاں کون جڑا سوڑا بول دے میں خیمے دیوں میری نظر ماری ہے میری نظروں نے جہرے پہی ہے میرے دل نے گواہی دیتی ہے کہ جڑا ایڈا سوڑا ہے ایڈا سوڑا نہیں ہو سکتا ایڈا سوڑا جوڑا ایڈا سوڑا جوڑا پیسے نہ بھیجے اکھے آلو او گڑڑی دیتی اے کیے صحابہ نے ورمایا آلو اے نبی پاک نے توڑے واسطے توفہ بھیجا ہے خجورہ گلیہ سرکار خجورہ اے لہو توفہ تے جے بے جہات پا تے پیسے دیتے آلو اوٹھ دی قیمت لے لو کافلے والے آنے ویکھیا کے اوٹھ خریدن والا کوئی بڑا لج پا لے کیمت بھی گھل دیتی سوڑا نال توفہ بھی بھیجا سو کین لگے کافلے والے اے آن والیوں جلدی کرو سانوس سوڑے دے کول لے جلو سرکار نے اوٹھ نہیں کھریتا صرف اوٹھ نہیں کھریتا سوڑے نے سانو بھی کھرید لیا ہے آگے میرے نبی دی بھار گاہ میں تے عرض کیتی یا رسول اللہ سانو پتہ نہیں سی سوڑے آ ہونے کلمہ پڑھاتے آدھا گلاہ مجھا بنا خلق تیرے نے مولئی دنی آئے تے کوئی ورلا جانے بچاوے تے عاظم یڈا اوشن ماہی دا او جدی چھالے نہ جلی جاوے اوشن ماہی دا 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 اے دنیا اے دنیا موسیقی 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 اللہ نے حکم کیتا ہے میرے محبوب دے غلام منو مہتاڑے نال پیار کر سائیں دے وجہ نا امیری دا تلک ہے نا غریبی دا تلک ہے نا امیری دا تلک ہے نا غریبی دا تلک ہے اے تلک ہے ایمان ایمان سلامت ہونا چاہیے ایمان ایمان مال ہوگے تھے جو ایمان نہ ہوگے کوئی فیدہ ہے بندے نے وضو نہیں کیتا تے ساری رات نفل پڑی جانتے ہیں فیدہ جو میں نماز لئی وضو شرط ہے اس سے لئی نیک آمال لئی حضور دی محبت ضروری ہے سینہ حضور دی محبت تو خالی ہوئے ایمان نہیں ہے کدی بھی کامل ایمان بارا نہیں ہو سکتا میرے بھائی چاند دیو کہ اللہ تعالیٰ توڑے نال پیار کرے تو راب دے محبوب نال پیار کرے حضور نال محبت کرو راب توڑے نال پیار کرے وہ میرے نبی نے کند کی تھی محبت صرف امیرہ نال نہیں امیر بھی بڑے آئے حضور دی بلا ایک دن سرکار نے حضور تشریف فرما ہے نا ایک بچی آگئی وہ آکے نا سرکار دی بارگاوے جا کے اس بچی نے اوندیاں اکھاوے جے آنسو نے سرکار نو چمبر گئی سونے برمایا بیٹی کیوں رونی ہے ارز کی تھی آگاوے جاں آج میں خود پانی لین گئی ہوں تے خودہ مالک یہودی ہے حضور میں نوس نے پانی نہیں لین گئی تا میں یتیم آنسو میرا باپ دنیا چھوڑ گیا ہے حضور میں یتیم بچیوں تے میں خود پانی بھرن لئی گئی ہوں تے خود یہودی دائے اونے منو پانی نہیں بھرن دیتا حضور میں اس گلوں حاضروں ہیوں میرے نبی دہ دریائے رحمت جو شویچا کیا سرکار نے فرمایا صحابہ بیٹھے نے سرکار نے فرمایا جیڑا پلنا کھو خریدے کا میں محمد اسنو دنیا تے انہقد جنت دے حضرت اسمانے گھنی اٹھے فوراں اپنے گھر گئے صدے اس جہودی کو جندہ کھو آ چار گناہ زیادہ قیمت دے تے کھو خرید لیا حضرت اسمانے ائی امیر بندے لیا ایک دے سرکار نے فرمایا چندے واسطے حضور نے حکم کی تھی کہ چندہ کٹھا کرو دس سور کتنا کتنا دینا چندہ حضرت اسمانے گھنی کھڑے ارض کیتی صاحب تو پہلے بولے ارض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی 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 سو اٹھ سمانڈا بھرا ویا پیش کر سا سو اٹھ سمانڈا بھرا ویا پیش کر سا کہتے ہو گئے دو سو سو پہلے آکھا تھے سو پھر دو سو سرکار نے فرمایا ہور بھی کوئی ہور بولے تو حضرت اسمانے گھنی پھر کھڑے ہو گئے ارض کیتی یا رسول اللہ سونے آ میں تین سو اٹھ سمانڈا بھرا ویا پیش کر سا حضور میں تین سو سرکار دارت دریاء رحمت جو شہ چاہے فرمایا اسمان اے اسمان آج تو بعد تیرا کوئی ایسا عمل او تینو نقصان نہیں دے وے گا میرا اسمان جنفی جن دے یارا نو رابن اے ڈیا عزتہ دیتیا کن دے صدقے ملیا رسول اللہ نبی پاک دے صدقے عزتہ ملیا جسنو بھی جو عزت ملیا حضور دے بوے تن ملیا اے تگا لہائی امیرہ بندیا دی اے آہ انتے نو غریبان دی بھی سنا ما غریبان نڑکین جو محبت ہے جدو ہجرت فرمائی نا سرکار نے مکہ چھوڑا تے مدینے ہاں تے مدینہ شریف تو پہلے ایک بستی ایک قبا جتے آج مسجد ایک قبا ہے حاجیاں نو پتہ ہیں ہونتا مدینہ شریف دے بچی شامل ہے اے او مسجد ہے کہ جنری ثابت پہلے بنیاد رکھی گئی اسلام دی پہلی مسجد ہے مسجد ایک قبا اندھی اساری جس نے شروع ہوئی رسول اللہ نے آپ پتھر چوک چوک کے لیا سرکار نے اپنے سر مبارک پتھر رکھتے حضور آنے صاحب آنے دن حضور سانو دیو نہ تسی بے جو سرکار فرمان دنے میں لئی جاننا تسی ہور لئی جاؤ تسی ہور چکی لیا اہی کرتے مسجد بنائی تے قبا آنے دن حضور سانو دے تے مدینہ شریف دے لوگ انتظار کر دیں کہ حضور سادے کو آنے ان سرکار نے ارادہ فرما لیا مدینہ شریف تے قبا آنے دن فرمایا تو انو بھی میں آدھے نال شامل کر لیں تے کین جا کیتا سونے نے فرمایا جیڑا بلندہ مدینہ آوے اور دو نفل مسجد قبا وچ پڑے گا انو مقبول عمر دا سواب ملسی تے سرکار دی سواری مدینہ شریف کی طرف ان مدینہ دے لوگ گڑیاں وچے نکلے کھڑے اورتاں بھی بڑے بھی بچے بھی نوجوان بھی حضور دا راہ پہ تک دے ہر کوئی گھر سجائی بیٹھا ہے ویڑا ساتھ کی تی بیٹھا ہے کہ حضور آن دے پہن شاید میں غریب دے گھر آ جائیں حضور میرے مہمان بان گیا حضور دوسرا آن دے حضور میرے مہمان ایک بندہ خجوب دے درخت اتے چاڑ گیا کہ میں دورو بے کھاں اینجرہ تک دائے انتظار جا کر دینے اچانک بولا جڑا خجور تے چڑا گڑا ہے کہنے لگائے مدینے والے اتان مبارکو رسول اللہ دی سواری آ رہی ہے حضور آ رہے مدینے دیا گلیاں یا محمدو یا رسول اللہ دے نارے پہ لگ دن مدینے دیا گلیاں حضور آ رہے ہیں یہ تو سرکار دی سواری آئی ہے مدینے دلی کوئی آنڈا حضور میرے گھار چلو دو آنڈا حضور میرے گھار چلو تیسر آنڈا سرکار میرے گھار چلو سرکار نے فرمایا اینج کرو میری ڈاچی دی مہار ایندی گردن نو تے چھوڑ دو ڈاچی نو چھڑ دو فیصلہ ڈاچی تی راکھ دینے آنڈا اے ڈاچی جندے بوئے گے میں گئی میں محمد اللہ مہمان ہوں فیصلہ ڈاچی تی راکھ ان سارے لوگ تمنا رکھی بیٹھے آس رکھی بیٹھے ایک بندہ جندہ نام ابو عیوبن ساری ہے اے غریبہ اے بھی گھر میں اٹھا انتظار ڈاچی مدینے شریف دی گلی وچ گزری جندہ دروازہ آندھائے اور دروازے میں جا کھڑا دعا مگدہ اللہ کرے میرے دروازے تے پہ جاوے ڈاچی گزر جو تو ڈاچی اگر گزر دی نا اے مگر پر پہندہ ہے پھر چلو میرے اتھو تا گال گئی تی ہون آگاں ویکھا تا سہی کن دے بھاگ جا گئے جندے دروازے میں جاوے اور دعایں کردہ کھڑا اللہ کرے میرے دروازے تے پہ جاوے اے در ابو عیوبن ساری خارج روئی جاندے تے بیٹھا گھر دعا مگدہ یا اللہ میں غریب ہوں پر میں غریب دے تلویتوی تانگ تیرے محبوب دیئے جویں دوسرے لوگ تانگ لے کے بیٹھنے اے میں میں بھی لئی بیٹھا کاش تیرا محبوب میں غریب دا مہمان بن جاوے گھر سجائی بیٹھتا ہے گھر ہے سجائی بیٹھتا ہے اے سیگال نکل سے آشک نے بیان کیتا ہے اگر ابو عیوبن ساری کی آندھا ہے کل اپنین کل اپنین سجائی بیٹھا ابو عیوبن ساری آندھا ہے کل اپنین سجائی بیٹھا آسم دنی دلائی بیٹھا کل اپنین سجائی بیٹھا آسم دنی دلائی بیٹھا سٹاکی کو زور تو سی بھی لالو چلو ہو جانے آنی زیادہ زور نہ لاوے کدرے بہرنگ نساڑ جانے گریبو لال دے گانے گاندیا تو سانگ نہیں آنی حضور دینات پردیاں سانگ پہی کھڑتے تو بھی کدے پچھلی رات مسلط بیٹھا ہو میں دے مو مدینے والے ہو دے تو بھی تو بھی تو بھی ارض کریں یا رسول اللہ کل اپنین سجائی بیٹھا کل اپنین سجائی بیٹھا آسم دنی دلائی بیٹھا تینو منیان جی میں ربنو منیان کیتے فتوہ نا لادیوے پوری وزاعت سن لو ماتا کیا بھی نبی رو راب دنال برابر کی تھی استغفراللہ نا او خدا وحدہ لا شریک اس دا کوئی شریک نہیں اسی رابنو اینج من ہے کون دا کوئی شریک نہیں ہے اے ویں اسی نبی پاک انو من ہے جی میں اس دا کوئی دوسرا نہیں ہے او وحدہ لا شریک ہے اے ویں نبیاں بچوئی سادے مصطفیٰ ورگا کوئی نبی پاک انو منیان جی میرے اپنو منیان اے میرے رولا پایا اکل دے انیان تینو منیان جی میرے اپنو منیان اے میرے رولا پایا اکل دے انیان تو ہے قبلان تو ہے قبلان تو ہے کعبان تو ہے قبلان تو ہے کعبان میں تے مقدیم گئی بیٹھا تو ہے قبلان تو ہے کعبان میں تے مقدیم گئی بیٹھا اگر شیئر کیا میرا رات بھی گنام مقدیم گئی بیٹھا یا تیری رحمت دیتا بلے بلے مقدیم گئی بلے مقدیم گئی بیٹھا مقدیم گئی بیٹھا مقدیم گئی بیٹھا بلے بیٹھا کارکہ سوڑا سوڑا ذکر تیرا بات اپنی بڑائی بیٹھا گلی اپنی سجائی بیٹھا آسمدنی دلائی بیٹھا بندہ جو بھجا انہیں دروازہ تے دستک دیتی اے ابو عیوب انساری اے ابو عیوب اے کتے ہیں جلدی نارپار نکڑ کسمت جاگ پہ یہی رسول اللہ تیرے مائمان تو آئی ایسی آنے ہیں آ گیا سوڑا کملی دی جم مارکے آ گیا سوڑا کملی دی جم مارکے جدیاں راہاں پڑے بیخ دے رہ گئے آ گیا سوڑا کملی دی جم مارک نیمے آندہ پڑھوڑا ایسا 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 جنت ججاسن غریب پہلے جنت ججاسن غریب پہلے جنت ججاسن اشان بخشی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گناہ تو توبہ کرو جوٹ چگل خوری تو توبہ کرو نماز دی پر بندی کر مسجد نو آباد کر اللہ تیرے گھر نو آباد کر سن خود نماز پڑھو بیٹی نو آخ بیٹے نو آخ بیوی نو آخ تیرے گھارے چھے قرآن دی تلاوت ہوئے بچے دعائیں کرن پھر بے خراب دی رحمدہ نزول کی میں ہم دے جب پندرہ دیاں بھی چوئے کہ جانا مسید تے شاہ جی ساڑا ایڈا پوتر نے کہی ہوئے 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 یہ ڈا نیک ہے اگر بانگ نہیں ہوں دی تے مسید تے بیٹھا 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 ماشاءاللہ چنگی گا لیا بڑا نیک ہے صبح دی ازان تو پہلے مسید تے جاندہ ہے ٹھیک ہے ایک تا جاندہ ہے مسید تے تے چودہ مودھے چھتے ایک مسید تے چودہ جانے مودھے گھرے چھتے اوہ مزید تے دعائی مودھے یا اللہ ساڑے گھرے چھتے رحمت نازل کریں تے چودہ جانے سٹے لئے کریں جتنے فردن سب جو دعا کریں کیوں نہ راب مشکلہ آسان کریں کیوں نہ پریشانی عدود ہوں اور دیل بھی چھتے حسدہ لی بیماری کٹ دے اے کوٹھی صاف کر لے ساری گال میری بھلا دیں اے گال پلے بند اے جڑی کوٹھی ہے نا اے جڑی کوٹھی ہے نا جو پاک کرنا پہندا ہے نا تو کی میں ہوندا کتے نو بار کٹ دو تے پھر ڈول بھار بھار تے کھو بچو پانی دے بار کٹ دو کھو پاک ہو سی تے جے ایک بندہ ڈول کٹھی یہاں دا ہے اے میں سٹھی یہاں دا ہے پانی دے بھار بھار تے مڑکو مڑک کتو ایک بندہ آیا اے اللہ دے بندہ کھے رہی ہے کھے کام لگا کھڑا ہے پانی سارا اے میں ضائع کی تھی جانا اے کہ میں کھو پاک کردہ پاک اچھا اے کھو کی ہویا ہے نا اے پلی تو کی میں ہویا پلی تو اے کہ آو بیخ بیچ کتا ڈگا پی بیچ کتا ڈگا پی آئے آو بیخ بیچ پی آئے اور اے نیاا کہا ایک دھونے چھ دے سا تیرے اے بیوک پا بی جن دی بجا نہاں کو پلی تو ہیں پہلے وہ نو تا کڑھا ہے اے کتا تا پہلے کڑھا مڑا ڈگا پدھی یہ کتا بچے ہوگے تو خوب پاک ہے اگر کتی جاتا لے ہو اگر کتا بچے ہی ہے تو خوب پاک ہے پیر جی پیرا درشا مڑکیاں سمجھ نہیں لگی مخان ایسا کھود بچوں پیڑے کتا کڑ یہ تھی کہڑا کتا باڑی مگا یہ تھے میں دسنا اندے بچوں بے ایمانی آڑا کتا کڑ بغستے حسد آڑا کتا کڑ اے حرام روزی آڑا کتا بچوں کڑ موڑنی مازا پڑی جا تیرا خوب پاک ہوگا یہ کتا بچے ہی ہے کتا بچے ہی ہے تو نیتی کھڑا ہے پانچ دیا آٹھ نیتی کھڑا ہے پچھلی رات بھی تے شام دے نفل بھی تے شراک دے بھی تے تے حج تے حج کی تی آند ہے تے کتا بچے ہی ہے کتا اے گال کروی تے میں نویٹی بان بھون کو نہیں تُسی راجی ہو وہ تے بھا میں نراج ہو کتا بچے ہی ہے اے خوب پاک ہے اے خوب پاک ہے اے پیڑے کتا کر دے اے پیر جی ہے کمیں نکڑ سی میں کہا ایک کتا جیڑا اندھے ویچے اے توبہ نال نکڑ سی اے نو توبہ نکڑ سکتے ہیں تچے ہی ہے کہ تے باہر ساٹھ موڑ تے رکھو تُسی نماز پڑ دیو سو اللہ سب نو تفیق دے وے یہ کدھی کدھی انجلی ہوندے ہیں نماز نیت لی نماز زبان حلی جاندی اللہ حمد شریف پڑی جاندی سورت پڑی جاندی تے خیال کدھے دکان دائی صاحب تے کدھے پتھے انو پانی وی تے لامنا تے کنکاس تے خاد کتھو لما اے تو زبان چل لی جاندی اللہ حمد شریف وی تے سورت وی تے رکو دیا تے زمیہ تے سجد آلیا وی تے اتا یات وی اے تے نو اساب وی لاغ گیا بے فلانے نو آکسان بکھا دیا چار بور یا لے دی ایسا ہٹا لانی گیا ہے زبان حرکت کر دی پہی تھڑک دی بھی نہیں پر دل کسے اور پاسے نہیں ہے جو زبان کہہ رہی ہے دل بھی یہ تھی یووے تے پڑ دیا پڑ دیا تیرا دل قواہی تے ویگاں قبول ہو گئی اور اپنی زبان بھی افادت کرو بولو کہ سونا بولو اخلاق اچھا کرو جیب نہیں جیب تے کتے زبان کتے کونی نے بولے نہیں اگی نے زبان اگی نے اے موے چنا اس جیب نے آکھا ہے کہ دیں دندانو جیب نے آکھا دندانو کہن لگی کہ میں ہاں پولی جئی بالکل نرم جئی تے تواڑے بیٹھیاں نیڑے تے تواڑی رگڑ بڑی سخت ہے تے آوے کتے میرا خیار رکھا ہے کس ہے دیں مینونہ رگڑی کھڑے اے جیب نے آکھا دندانو میں آکھے ڈر دی رہن نیڑا موے گالوی سچی بھی اندیو بچکیڑی کوئی ہڈی ہون دی جیب بچ کیوں ہوئی تے نارے سارے پاسے بجی پھر دی اے بدلین دی رہن دی ہے کہ نہیں اے جیب اے زبان بدلی جاندی نہیں یہ ねЕ بجو ہوئی ہے یہ ہے ف solutions ہیں پچکوجہ یہ نجی ڈر د photiver اتواتی رگڑ بڑی سخت ہے مشاہلا لحکہ آچائے ہمیں بہے ہڈی بھی آجاہ آجاہہ ہمیں کہ پکڑا کے کار دیں بہی نہاں دی رگڑ بڑی ہے سکتا ہے ہنے کہ میرا خیار رکھا ہے کسی دیمائنوں نے بہتے رگڑی کھڑے ہویا دن داکا کرمالی آتو ساتو دھر نی ہے آتو ساتو دھر نی ہے آئیاسی اٹھے پہم تیجھن دان 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 دن آسی ساتو دھر نی آئے جب آیا زبان آیا سی تیو درنے آیا ٹھے ٹائم کہا تے میں تا پولی جائیں تو سیوائی تُو کیوں در دیں انہا کہ یہ سکلو درنے آئے جے تُو سوت چلی موڑتا کام ہے ٹھیک تے جس دن تُو کسوت چلی نا تے سنو نالے آگھنا تیرے بتی دے بتی کار تے راکھنے جے گال کڑے تے جب یہ میں نہیں جے کسے نکاری دیسے سننوڑا آگسی تیرے داند بھانتے راکھ دیسا لے بھی بولی در یہ بتکڑ دا داندہ داندہ نے اسے گلوہ تھی درنے آئے تُو مگر بیٹھئیے پہلا آزاں نکلنا ہے اسی تیچو در دیرانے سنت چلی اے سونا بول سیں تے عزت تے سنت مندہ بول سیں تو زلیل اور خوار ہو سیں عزت نہیں اپنا اخلاق اچھا کرو ماں باپ زندہ ہیں انہوں دی خدمت کرو دنیا چھوڑ گئے ہیں تو قبرت جاتے دعا کریا کرو تلوار دا زخم ٹھیک ہو جائے ہیں جو کوئی بندہ کسی نو تلوار نا زخم دے ہوئے تو ٹھیک ہو جائے ہیں پر زبان دا زخم ٹھیک ہے زبان نا کسی نو زخم دیتا نا تو ٹھیک ہے میرے بھائی نماز دی پابندی کرو جھوٹ چگل خوری تو توبہ کرو حلال روز کھاؤ حرام روزی تو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ دسونا بندہ بان جاؤ اے دنیا دی زندگی چار دیاری اے بھی کوئی پتہ نہیں ہے میں صبح و دنیں پھر میری تقریریں آدھے تصیل منچنا باہدے لیکن میں نو پتہ نہیں ہوں کہ میں اپنے گھر بھی پہنچ رہا ہوں شاید رستے ہوئے جو دنیا چھوڑ جاؤں تو انہوں شاید خبر لگے کیوں سے حسول لاؤ جی راتی تھا شاوری تقریر پہ کر دیا تو چنگا بھلا آئیں کی میں ہو گیا ملک الموت ایمے کر دی کوئی بیماری نا تلک نہیں یہی موت دا تو انہوں بھی پتہ نہیں کہ اپنے گھر پہنچنے کے نہیں ہنجی سادہ کی بھی سائے بابو آیا آیا نہ آیا نہ آیا واہ ہر گناہ تو توبہ کر لے کہ یا اللہ میری جیڑی زندگی گزر گئی بس گزر گئی باقی دی زندگی تیرے یار دی غلامیت گئی مولا میں ہر گناہ تو توبہ کرنا مولا میری توبہ قبول فرمائے توبہ دا دروازہ باندھ نہیں ہوئی توبہ دا دروازہ کھلا پی آئی جدوں بھی کوئی توبہ کرے میرا رب سونا اندھی آواز انہوں سنو اللہ تعالی میں نکمہ جے بندے دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العزت سارے انہوں سن سناتے عمل دی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی اس بس دیتے خاص رحمت دا نظور فرمائے سب انہوں اتفاق سلوک اور پیار محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی مسجد انہوں عباد کرنے دی سب انہوں توفیق اتا فرمائے آئے تھے مثل بل بل آئے تھے مثل بل بل سیر گلشن کر چلے سنبھال مالی باغ پنتا ہم مسافر کر چلے وما لئی اللہ حاضر دعا کری ہاندھی کیونکر دعا کری سلام دلتا سلام برو اللہ اللہ لو لائے اللہ لو لائی اور دعا کر عیرز